ہیلو ایوری بان نام ڈاکٹر نبید علیہ السلام سید اینڈا ٹاپک آف ٹو ڈیز لیکچئر ایز قوالٹیز آف گود سیٹیزنز یعنی اچھے شہریوں کی خوبیاں اچھی شہریت موظف معاشرے اور پر امن و خوشگوار محول کے لیے بنیاد فرام کرتی ہے فارد اور ریاست میں چولی دامن کا ساتھ ہے اگر شہری اچھے ہوں تو ریاست بھی اچھی پہچام رکھتی ہے اچھے شہری کے حوالے سے متعدد خوبیاں گنوائی جا سکتی ہیں لیکن جو خوبیاں لارڈ برائیس نے بتائی ہیں وہ تین انتہائی اہمیت کی حالی ہیں لارڈ برائیس کے مطابق ذہانت اچھے شہریوں کی بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے شعور اور آگاہی کی بدولت افراد میں ذہانت اپرتی ہے اگر شہری اپنے مسائل سے آگاہ ہو انہیں اپنے ہاں کام کرنے والے اداروں کی اہمیت اور کرکتگی کا علم ہو تو وہ اپنا کردار اندہ طریقے سے نبا سکتے ایک اچھے شہری میں ذرت نفس کی خوبی جمہوریت کی کامیابی کے لیے بنیادی شرق ہے لازم ہے کہ ہر شہری اپنی رائے سوچ سمجھ کر اختیار کرے وہ اپنی رائے ترتیب دیتے وقت اپنی ذات اور خاندان پر ریاست اور قوم کے مفادات کو ترجیح دے یہ دہو کہ وہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا تھے وہ اپنی رائے دوسروں پر ٹھونسنے کی بجائے ان کی آراء کا احترام کرے ضبط نفس کو ہم رواداری کے معنوں میں بھی لے سکتے رواداری نام ہے دوسروں کے احترام کا دوسروں کے حقوق اور آراء کے احترام کا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوں لیکن آپ کی رائے کا احترام کرتا ایک اچھا شہری اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کرتا ہے دوسروں کے حقوق سلد نہیں کرتا اور نہیں کسی کی جائدہ دھڑپ کر جاتا ہے وہ حکومت کی طرف سے نافذ کیے گئے محصولات ٹیکسز وغیرہ کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کرتا وہ خود غرضی سے کام نہیں لیتا اور دوسروں کی خوشنوں میں اپنی خوشی تلاش کرتا ہے ایک اچھا شہری انفرادی بھلائی پر اجتبائی بھلائی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں بخوبی نباتا ہے اچھے شہری میں سیاسی اور معاشرتی معاملات کے بارے میں شعور اور آگاہی ہوتی ہے وہ اپنے مسئلوں کو سمجھتا ہے اپنی اور دوسروں کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا بہت قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ علاقائی نسلی لسانی اور دیگر تصوبات سے بالتر رہتے ہوئے اپنے فیصلے مرتب کرتا ہے وہ نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی غیر جذباتی طور پر سوچنے اور فیصلوں پر پہنچنے کی تلقین کرتا ہے اچھا شہری حکومت کی کارکردگی کا بنظر غائط جائزہ لیتا ہے برسر اقتدار جماعت کے اچھے کاموں کی تعریف کرتا ہے اور غلط اقدامات پر تنقید کرتا ہے وطن سے محبت ایک فطری عمر ہے ہر اچھا انسان جس زمین کا اگا ہوا کھاتا ہے اس زمین سے محبت کرتا ہے اپنے وطن کے ذرے ذرے سے اسے پیار ہوتا ہے اس کے رویے وطن کی بیبوت کے پیش نظر مرتب ہوتے ہیں اسے وطن کی وجہ سے تحفظ ملتا ہے اس کے بدلے میں ضروری ہے کہ وہ وطن کی حفاظت کرے اگر کوئی دوسری ریاست اس کے وطن کے بارے میں منفی ازائم رکھتی ہو تو وہ اپنی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں وطن کی آن پر جان دینے والے شہریوں کی ریاست کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا وطن کی خاطر جان دینے والوں کو ہیرو کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور ریاست ان کو خصوصی تمہوں سے نواز دی موسیقی